السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور مجھے اللہ رب العزت پر پورا یقین ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکراب کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں گے اور یقین جانی ہے اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بہت اضافہ کرے گا آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہندو اور مسلمان مجھے اس دیش کے ہندووں سے بہت زیادہ شکایت ہے شکایت صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ان ستر سالوں میں آپ ہمیں سمجھ ہی نہیں پائے آپ نے صرف اس مسلمان کو دیکھا جو ٹی وی میں سرما لگاتا ہے عرب بالا جببہ پہنتا ہے گلے میں رومال ڈالتا ہے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے موں میں سگریڈ ہوتی ہے سونے کی زنجی لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور جو گلی میں گنڈا کردی کرتا ہے آپ نے فلم بالے مسلمان کو جانا جو آتنکوادی ہوتا ہے آپ نے ڈراموں کے مسلمان کو جانا جو ایک شروار پہنتا ہے کرتہ پہنتا ہے سونے کی زنجیر ہوتی ہے کچھ سونے کی اموٹھیوں اس کی جیم میں ہوتی ہیں اور ٹپوریوں کی طرح گھومتا ہے آپ نے کبھی ہمارے قریب آنے کی کوشش نہیں کی آپ نے کبھی ہمیں پڑھنے کی کوشش نہیں کی آپ کو ہم سندگد اسی لیے لگتے ہیں کہ آپ نے اس مسلمان کو جانا ہے اور اسی پر یقین کر کر آپ بیٹھ گئے ہیں کاش آپ نے اسی طریقے سے ہمیں جانا ہوتا ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو جانا ہے ہم نے آپ کو ٹی بی اور سیریل سے نہیں جانا ہے ہم نے آپ کو جانا ہے آپ کے کلچر سے ہم نے آپ کو جانا ہے آپ کی تعلیمات سے ہم نے آپ کو جانا ہے آپ کی کتابیں پڑھ کر ہمیں یہ ہم سے اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ گڑیش کی مورتی کے بارے میں جانکاری دو ہم دے دیں گے شری رام کے بارے میں ہم سے جانکاری مانگی جائے ہم دے دیں گے سناتن دھرم کیا ہوتا ہے ہم سے کوئی پوچھے ہم بتا دیں گے ہندو کون ہوتے ہیں ہم بتا دیں گے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے مسلمان کون ہیں آپ کا جواب کیا ہوگا اس وقت جو حالات ہیں آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ خود اپنے گریبانوں میں جھاگئے ہم میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میرا ہندو دوست رمضان المبارک جب ختم ہوتے ہیں اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو جب میرا ہندو دوست میرے پاس میسس کر کر مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ عید سمئی والی ہے یا گوشت والی تو یہ بات ہی اس کے اور میرے بیچ میں بہت لمبا فاصلہ کر دیتی ہے آپ ہمارے ساتھ ستر سالوں سے رہتے آئے ہیں اگر آپ ہمارے بارے میں اتنا نہیں پتا کر سکے کہ یہ عید گوشت کی ہے یا سوئیوں کی تو آپ نے ہمیں کیا جانا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہیپی محرم نہیں ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں کیا جانا محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے پاس میسج آتے ہیں ہیپی محرم آپ یہ نہیں پتا لگا پائے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کہ محرم ہیپی ہوتا ہے آپ یہ پتا نہیں لگا پائے کہ رمضان کے بعد جو چاند دکھتا ہے وہ سوئی کا ہوتا ہے یا بخریت کا ہوتا ہے دہلی میں ایک جگہ ہے جہاں پر افریقن لوگ رہتے ہیں اور وہ کچھا گوشت کھاتے ہیں بھنا ہوا اگر آپ اس علاقے میں جائیں گے اور وہاں کے لوگوں سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو وہ لوگ انہیں سندگد سمجھتے ہیں انہیں برا سمجھتے ہیں اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے کبھی بھی کنیکشن بلڈ نہیں کرتے ان سے رابطہ قائم نہیں کرتے وہ دیکھنے میں کالے ہوتے ہیں دیکھنے میں بدماش ٹائپ ہوتے ہیں جو افیم اور گانجہ اور چرس لیتے ہیں اور کچھا گوشت کھاتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں چاہیں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں سارے لوگ ان سے دور رہتے ہیں انہیں پڑھنے کی کسی نے کوشش نہیں کی ان سے باتچیت کرنے کی کوشش نہیں کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اب انسان کو اس کے دھرم کو اندر سے نہیں جانتے اندر سے خود نہیں پڑھتے خود جانکاری نہیں جھٹاتے تو ہر سخص سندگ دلگتا ہے ہماری گزارش ہے ہمیں پڑھئے جس طریقے سے ہم نے آپ کو پڑھا ہے اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا